معاشرے کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیر نہ کرے اور یہ اس کا حق ہے ہماری معاشرے کے اندر آج کل عادت ہو گئی کہ ہر شخص اپنی زندگی کو چھوڑ کر دوسری کی زندگی اور دوسرے کی پرسنل لائف میں انٹرفیر کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن نے صاف پناہ کیا کہا لا تجسسو کہ تم کسی کے پرسنل لائف میں انٹرفیر مت کرو اور اس طرح کی کوشش میں مت لگو اور اپنا ٹائم اس میں ویسٹ مت کرو چونکہ یہ خلاف ورزی ہے اسلامی تعلیمات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا فرمایا کہ کسی شخص کے گھر میں جھانکو مت اس لیے کہ کسی شخص کے گھر میں اگر تم بغیر اطلاع کے جھانکتے ہو تو گویا تم جھانک نہیں رہے ہو بلکہ تم داخل ہو چکے ہو اس کے گھر میں اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے کو یہ اجازت دی کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ تمہارے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے جھانک رہا ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ تم کنکری لے کے اس کے آنکھ پہ مارو تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں اور قرآن نے سور نور آیت نمبر ستائیس میں یہ تعلیم دی اور کہا لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلیمو علا اہلیہ کہ تم کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو اور اجازت کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اجازت مل جائے تو تم سلام کر کے داخل ہو تسلیمو علا اہلیہ یہ اسلامی تعلیم بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ رات میں گشت کرتے تھے لوگوں کے احوال جاننے کے لیے کہ کون پریشان ہے کون سی ضرورت ہے اس کے لیے وہ رات میں شکر لگایا کرتے تھے ایک مرتبہ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے پاس سے آواز آ رہی ہے کسی خاص قسم کی تو انہوں نے گھر کے سراخ کے اندر سے وہاں پر دیوار کے پاس سے تھوڑا سا ایسا جھان کر دیکھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو دیکھا کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے اور اس کے سامنے اس کی باندھی گانہ گا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا چونکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف چیز تھی گناہ تھا تو برداشت نہ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا ڈپٹا تھوڑی دیر کے بعد میں اس شخص نے کہا کہ امیر المعمرین واقعیتا مجھے معلوم ہے کہ میں نے گناہ کیے لیکن میں نے دو گناہ کیے ہیں میں نے دو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیے آپ نے تین تین خلاف ورزی کیے اس نے کہا کہ میں نے پہلی خلاف ورزی کی ہے شراب پی کر اور دوسری خلاف ورزی کی ہے گانہ سن کر لیکن آپ نے تین تین کی ہے اور پھر اس نے گناہنا شروع کیا اور کہا کہ قرآن کا حکم ہے لا تجسس ہو کہ تم کسی کے نجی زندگی کے اندر اس کے پرسنل لائف کے اندر انٹرفیر مت کرو اس تجسس کے اندر مت رہو آپ نے تجسس کیا میرے میٹر کے سلسلے میں آپ نے دور سے دیکھنے کی کوشش کی اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اجازت لے کر گھر میں داخل ہو آپ نے اجازت لیے بغیر گھر میں چھلان مارا اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ سلام کر کے داخل ہونے کا حکم ہے آپ نے سلام کیے بغیر گھر میں داخل ہو یہ تین باتیں جب بتائیں اس نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہاں پر ٹھائر گئے اور معاف کر کر اس کو واپس آنے لگے اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ شخص نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تو یہ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی کسی کے دوسروں کی زندگی کے اندر جس کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں دوسروں کے سامنے لانا نہیں چاہتے اس کے اندر انٹرفیر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہی اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے